پورا جمعو شہر اس سمیں ترہی مام ترہی مام کر رہا ہے پینچن کے مادم سے یہ سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ نے جو آرڈر نمبر آٹھ سپٹمبر دوہزار بائیس کا یہ آرڈر کیا گیا ہے سرال کرنا چاہیے ایک ہزار پیام پینچن کل ملا کے دیتے ہیں اس میں بھی اتنی فارمیلٹی ہیں کی جیسے یہ سیبر کافے سے اپلائی کرنا تو اس کو بند کرنا چاہیے جو پینچن لوگوں کی لگی ہوئی ہیں ان کو بہار کافی دیر تک اس ماملے کو لے کر چھپی سادھے رہی لیکن آج آپ کافی دیر بعد جو ہیں اس میں کارپریٹرز بھی جو سامنے آئے ہیں تو کیوں اتنی دیری ہوئی کیونکہ سمسیہ تو شروع سے ایسی تھی دیکھئے لوگ بے سبری سے اپنی پینچن کا انتظار کر رہے تھے یہ ایک قسم کا آج سبر کا بانگ ٹوٹا ہے لوگ ہمارے ورد لوگ ورد بہنے یا اپنگ لوگ در بہدر ہو رہے ہیں ان کو نزاد دلائی جائے اور ان کی پینچن ہے ان کو بہال کیا جائے اور بلکہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ان کی پینچن منیمم پانچ یار روی ہونی چاہیے تاکہ یہ راحت کے سانس دے سوشل ویلفری ڈپارٹمنٹ دوارہ دی جانے والی اول ڈیج پینچن اس کے ساتھ ہینڈیکیٹ پینچن اور کئی طرح کی جو سبھائیں دی جاتی ہیں ویشیش کر جو فائننشل اسسٹنس دی جاتی ہے لوگوں کو دو ہزار بائیس کے ایک آرڈر کے بعد جس طرح سے دوبارہ سے ویریفیکیشنز کے لیے کہا گیا ہے دوبارہ سے اپلائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے لوگوں کو خاصی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے پارٹیز ہیں ان کے طرف سے بھی کئی طرح سے ریزنٹمنٹ آئی ہے لیکن اب کارپریٹرز بھی سامنے آئے ہیں اسی طرح انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے LG ایڈمیسٹریشن سے کہ جو آرڈر ہے 156 سوشل ویڈفیر ڈیپارٹمنٹ کا 2022 کا اسے ریووک کیا جائے اور لوگوں کو جس طرح سے پینچن دی جاری تھی بزرگوں کو جو پینچن دی جاری تھی اسے کنٹینیو کیا جائے اس کو لے کر آج کھل کر سامنے آئے ہیں اور ڈیمانڈ کری ہے اسے ہمیں اسی پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور وارڈ نمبر 23 سے یہ کارپریٹر ہے پاون سنگھ جی ان سے باتچیت کرتے ہیں بڑی پریشانی رہی ہے لوگوں کو ان کی آس زیرے طور پر آپ جیسے کارپریٹرز کے پاس ہوتی تھی کہ ان کے پاس جائیں اس مسئبت سے باہر نکالیں یہ جو ویریفیکیشن کے چکر لگوارے ہیں آخر آج بھی جو آپ کھل کر سامنے آئے ہیں میڈیا میں بھی اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں الڈی ایڈمینسٹریشن سے کیا سر آپ پورے مسئلے کو کس طرح سے دیکھ دیکھئے یہ مسئلہ حل کروانا ہمارا مشن اور وزن ہے پورا جمہو شہر اس سمیں ترہی مام ترہی مام کر رہا ہے پینشن کے مادم سے یہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ نے جو آرڈر نمبر 8 سپٹمبر 2022 کا یہ آرڈر کیا گیا ہے اور اس میں وہ جو ویدوہ بہنیں جن کا بے سہارہ ہو جاتی ہیں جس کا گھر لوڑ جاتا ہے جو بے سہارہ ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت کٹھین ہوتا ہے اس کو سرکار نے ایک مادم رکھا تھا کہ پینشن وہ بھی آج بند کر دی گئی ہے بزرگ لوگ جن کی عمر 80 سال ہے 20-20 سال سے وہ جو پینشن لے رہے ہیں تو ان کا پینشن بند کرنا غلط ہے اور خاص کر دیویانگ موک بغیر سارے جو ساتھی اس کے لئے یہاں پہ اس طرح کا ایک بھوال ہوا تھا پیچھے ہم نے ان ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے تین مینے کی پینشن ڈال دی تھی لیکن اب جنری مینے سے پینشن نہیں آ رہی ہے لوگوں میں روش ہے اس روش کو ہم ماننیے الڈی صاحب سے بتانا چاہتے ہیں اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بنے ہیں لوگوں کے لئے گریبی جو ہے جس نے گریبی دیکھی ہے وہ گریبی سمجھتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پینشن ہے بجائے بند کرنے کے دوسری یونین ٹیلیٹری کی طرح جیسے دلی میں پچیسو ہے یہ اس کو ہم بھارت کا مکٹ منی کہتے ہیں اس جمہو کشمیر یوٹی کو تو اس کی پینشن کم سے کم پانچ جار پیانی چاہیے کہ لوگوں کو راحت ملے آج کل جو چالیس کے بعد بیماری لگنے شروع ہو جاتی ہیں دوائی کا ساتھن کسی کے بچے اگر بزرگوں کو نہیں پوچھتے ہیں تو یہ پینشن ایک مادیم تھا بڑی بات مہنگائی بھی ہے لیکن اسی سے میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ویریفیکیشن کے لیے سرکار کی طرف سے کوئی ایک آسان طریقہ اگر بنا دیا جاتا کیونکہ گھر میں کیونکہ گھر کے آس پاس ہی صرف اسی لوکیلٹی میں ہی کوئی ایسی صوبیدہ بنائی جاتی تو تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو چاہیے وہ میڈیکل کو لے کر ہو ڈیمیسائل کو لے کر ہو جس طرح کی بھی جو فارمیلٹی مانگیں گے لیکن سرکار کا اس طرح کا ڈیسیجن جکا جک جو آنا آرڈر آنا لوگوں کو سیدھے طور پر کافی پریشانی تھی کیا اس سے پہلے ان کو نہیں چاہیے تھے کہ آپ جیسے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے بات چیت کر لیتے اور طریقہ کار نکال لیتے دیکھیں آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار نکالنا چاہیے تھا مجھے ایک چیز بتائیے ایک اسی سال کی ورد محلہ سے پوچھا جائے کہ آپ نے دوبارہ شادی کی انہیں کوئی ججتہ نہیں ہے ڈومی سیل اسی سال کی عمر میں کیسے بنائے گی وہ جب ڈومی سیل کی پرکریہ شروع ہوئی تھی تو سب لوگ چاہتے تھے کہ ان کا ڈومی سیل بنے لیکن وہاں جو ریونیو سیکشن تھی جنہوں نے یہ بنانے تھے تحصیل دار تو انہوں نے کہا تھے آپ نے کونسی نوکری کرنی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آج وہی چیز سائبر کیفے سے کرنی پڑ رہی ہے وہ دو دو سو روپے لگتے ہیں اگر آپ نے انکم سارٹی کرنا اس کے لیے الگ سے کرنا پڑ رہا ہے ایفی ڈیپٹ جو بنا رہا ہے وہ فرس کلاس میجیسٹیٹ کا چاہیے ہاؤسپیٹل میں جانا ہے تو آپ نے اپنا ایج پروف چاہیے آپ کو ایم ڈی اور نمبر آف فارمیلٹی بی پی ایل کٹیگری اگر کسی کا گلتی سے بی پی ایل کارڈ ہے بھی ہے تو بولتے ہیں اس کو پی ایچ اچ لکھیں تو اس میں جو سسٹم ہے اس کو سرل کرنا چاہیے ایک ہزار پر ہم پنچن کل ملا کے دیتے ہیں اس میں بھی اتنی فارمیلٹی ہیں کی جیسے یہ سائبر کافے سے اپلائی کرنا تو اس کو بند کرنا چاہیے جو پنچن لوگوں کی لگی ہوئی ہیں ان کو بحال کریں بلکہ میرا تو یہی ہے اپیلہ آپ کے مادم سے ماننی ہے منوش سینہ صاحب سے ہمارے پردان منتری نیندر موڈی جی سے ماننی ہے گرہ منتری جی سے کہ یہ لوگوں کی یہاں پنچن کم سے کم پانچ ہزار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں راحت کی سانس لے سکیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی بینکوں کے چکر لگاتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہیں طرح کے پروٹیسٹ بھی وہاں پر کیے بہت سارے لوگ بھی گئے لیکن اس کے بعد بھی یہ دکتیں لگاتار رہیں سرکار کافی دیر تک اس معاملے کو لے کر چھپی سادھے رہی لیکن آج آپ کافی دیر بعد جو ہیں اس میں کارپوریٹرز بھی جو سامنے آئے ہیں تو کیوں اتنی دیری ہوئی کیونکہ سمسیہ تو شروع سے ایسی تھی دیکھئے لوگ بے سبری سے اپنی پنچن کا انتظار کر رہے تھے یہ ایک قسم کا آج سبر کا بانگ ٹوٹا ہے اس لیے سارے ہانوبل کارپوریٹر ایک ہی منچ پہ آکے پارٹی پالٹکس سے اوپر اٹھ کے سماج کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے ورد لوگ وردبہ بہنے یا اپنگ لوگ دربدر ہو رہے ہیں ان کو نزاد دلائے جائے اور ان کی پنچن ہے ان کو بہال کیا جائے اور بلکہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ان کی پنچن میریموم پانچ یار روپیہ ہونی چاہیے تاکہ یہ رہت کی سانس لے سکیں میرا آخری پرشن آپ سے جیسے آج آج تو آپ نے کہا کہ سبر کا بانگ پھوٹ گیا ہے اور آج آپ نے شروعات کر دی ہے اس محیم کو لے کر تو آنے والے سمجھ میں کس طرح سے آپ اس محیم کو جو ہے آگے بڑھانے کی سوچیں تاکہ جل سے جلد یہ مسئلہ حل ہوئے آنی یہ منوش سینہ جی کے دھیان میں ہم نے بات لانی تھی وہ آج پرس وارتہ کے مادیم سے جو کی جس کو میڈیا جس کو کہتے ہیں سچائی کا ستم کہتے ہیں ان کے مادیم سے LG صاحب کے پاس اپیل کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے LG صاحب اچھا یہاں پہ کام کر رہے ہیں اچھی ڈیولمنٹ ہو رہی ہے لیکن انسان کی آرثک ڈیولمنٹ بھی چاہیے کہ اگر یہاں فلائیورس بن رہے ہیں یہاں ایمس بن رہے ہیں یہاں رنگ روٹس بن رہے ہیں تو جو انسان ہے جس نے کھانا کھانا جس نے دوائی کھانی ہے اس آرثک وقاس کی طرف بھی تھوڑا دھیان دیں تو ابھی جیسے آپ نے سنا کہ آج سبر کا بانٹ ٹوٹ گیا ہے جس طرح سے پچھلے سال سے لوگوں کی سمسیاؤں کو لگاتار دیکھ رہے ہیں آج سب ایک منچ پر آئے ہیں irrespective of the political party ideology اور آج مل کر یہ ایک ہی ڈیمان چاہتے ہیں کہ اس آرڈر کو revoke کیا جائے اور تورن تورن بڑھائے بھی جائے enhance بھی کیا جائے تاکہ لوگوں کو آج کے سمیے میں جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ کم سے کم جو ہیں وہ پوری ہو سکیں اس کو لے کر آج ایک منچ پر یہ سب کارپریٹر آئے ہیں